بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بچوں کو پالنے کے لیے اس عورت کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو بیچ یا کوئی پیسے استعمال کر کے یہ بچوں کا پیٹ پال سکے اس نے پورے گھر کو تلاش کیا اور سارے گھر سے تین درم برابر ہوئے اس خاتور نے سوچا یہ تین درم میں کھالوں پیلوں کل بچوں کیا کھلاوں گے اس کے ذہن میں کربار کا خیال ہے یہ گئی اور اس نے باہر سے جا کر تین درم کی روئی لی اور اس روئی سے چیزیں بنائی اور ان کو بیچا تو پانچ درم کی بگ گئی دو درم کا کھانا لیا تین درم کی اور روئی لے کر آگئی روئی ساری اون لے کر آگئی اس اون سے یہ ترتیبیں بناتی دیا تو یوں ہی ترتیب بنتی روزانہ کبھی چھے کبھی سات روپے کا فیدہ ہو جاتا تو دو تین روپے کھانا آجاتا بھگ ایک دن غضب ہو گیا یہ بچوں کو کھانا کھلانے مشغول ہے اور وہ جمع پونجی جو کل کائناتی سورت کی ہے وہ اس نے اپنے ساتھ اون کی شکل میں رکھی ہوئی ہے اون ہلکی سے ہوتی ہے آپ ویسے دیکھتے ہیں جانتے ہیں تو یہ کھانے مصروفی اور ادھر سے ایک بڑا پرندہ آیا کوئی چیلت کی سمجھ اس نے اون کو اٹھایا اور اڑ گئے بتائیں اس بیوہ کے پاس کیا بچا یہ تیموں کے پاس پیچھے کیا بچا اس کو تو کھانا بھول گیا اس کی ایک چیخ نکلے کہ اللہ اکبر جو خوش جمع کیا تھا وہ بھی ختم ہو گئے اسباب کی دنیا میں زیرو ہو گئی ہیں تو ان کو خیال آئے کہ کسی بزرگ سے جا کے بات کر لوں تو دعود بن نصیرتائی رحمت اللہ علیہ خدمت میں آئی اور ان کو آ کر حرص کرنے لگی کہ ایک بات کا مجھے جواب دے ہمارا اللہ ظالم ہے یا رحم دل ہے انہیں کہا اللہ اکبر کیا بات پوچھنا چاہ رہی ہے نہیں کہ نہیں مجھے بتائیں ہمارا اللہ ظالم ہے یا رحم دل ہے یہ میرے چھوٹے بچے ہیں نابالے گا پھر یہ واقعہ سنے اور رو رہی تھا حضرت دعود تائی رحمہ علیہ نے سوچا میں اس کو کوئی تسلی دیتا ہوں اسی دوران ان کے دل میں آیا چلو اس کو تھوڑا رونے دو پھر تسلی دیتا ہوں یہ عورت بچاری غم پر بیٹھی ہوئی ہے یہ ابھی تسلی کے لفظ سوچ رہے تھے ادھر سے دروازہ کھٹ کھٹایا کسی نے حضرت دعود تائی انہیں سوچا چلو اس دن میں دروازے سے ہو کر آ جاؤں یہ اس کا رونا تھوڑا بند ہو جائے گا پھر سمجھا لوں گا دروازے پہ گئے تو ایک عجیب حال ہے تین بندے آئے ہوئے اپنے ساتھ ایک سمندری ملہ کو لے کر اس نے کہا حضرت یہ تین ہو آپ سے ملنا چاہ رہے تھے اور دور دور سے میں ان کو تلاش کر کے آپ کے گھر پہ لے کر ہاں جی آپ مجھے کیسے جانتے ہیں انہیں کہا ہم تو آپ کو نہیں جانتے ہیں ہم تو اس شہر کے اجنبی ہیں ہمارے ساتھ ایک کام ہوا ہے تو اس کام کے وجہ سے ادھر آئیں اگر آپ تھوڑا ٹائم دیں تو ہماری بات سنیں انہیں کہا ٹائم میرے پاس کچھ سائلہ بیٹھئی انہیں کہا حضرت تھوڑی سی بات سن لیں پھر ہم نے جانا ہے ہم اپنی لانچ اور اپنی کشتی دریا کے فلانجہ کا ٹھہرا کے آئیں اور ان بندوں کے واسطے سے آپ تک پہنچیں آپ خدا رہا ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں اچھا بیٹا بتاؤ کیا بات انہیں کہا جی حضرت آج ہم موت کے موت سے نکل کے آئیں ہماری کشتی میں کسی وجہ سے سراخ ہو گئے اور ہمارے پاس ایسی کچھ چیز موجود نہیں تھی کہ وہ سراخ بند کر دیں ہم نے کہا ہم غرق ہو جائیں گے تیراکی ہمیں آتی نہیں ہے رو رو کے رو رو کے اللہ سے ہم نے منت بانی کہ اے اللہ ہر بندہ دس آزار در ہم اللہ کے راستے میں دے گا ہم مالدار لوگ ہیں ہم تجارت کے لئے جا رہے تھے تو تیسے دار در ہم نے کہا یا اللہ ہم دیں گے تو اس مسئیبت کو ہم سے ٹال لے یہ جو پانی بھر گئے کہتے اسی اسنا میں ایک پرندہ ہمارے اوپر سے گزرا اور اون کا ایک چھوٹا سا فمبہ ہمارے اوپر پھین گا وہ ہم نے اس سراخ میں رکھا تو پانی بند ہو گئے اور ہم نے کہا اسی جزیرے پر کشتی لنگر انداز کرو اور یہاں ڈھونڈو کوئی محتبر بندہ ہے تاکہ اس کو جا کے دیں اور وہ غریبوں کو دیں تو ہم یہ تیس ہزار در ہم لے کر آئے ہیں لوگوں نے ہم بتایا آپ اس علاقے کے محتبر بزرگ ہیں آپ یہ لے لیں اور کسی غریب کو دیں وہ بندے لے کر چل پڑیں اور یہ پیسے لے کر گا رہے ہیں اس عورت کو سارا واقعہ سنا اور کہا اب پوچھ اللہ ظالم ہے تین درم تھے تیس ہزار درم کا ملہ تین درم تھے بظاہر کتنا ماحول اور معاملہ خراب ہے لیکن اسے کہتے ہیں بھروسہ